رکشہ منتری رادناس سنگھ کارگل ویجے دیوز کے اوسر پر شنیوار کو کارگل کے دورے پر پہنچے جہاں رکشہ منتری کارگل شہیدوں کو نمن کرنے کے ساتھ جمع کشمیر کے سرکشہ حالات کا جائزہ بھی لیے رکشہ منتری کارگل میں بھارت کے سین نے ابھیان آپریشن ویجے کی بیسویں ورشکارٹ پر دراست میں کارگل جس مارک میں شہید جوانوں کو شدناجلی ارپت کرنے پہنچے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کارگل ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی وہیں رادناس سنگھ نے جوانوں کے ساتھ فوٹو بھی کھچوا کر ان کی حوصلہ ابزائی بھی کی رکشہ منتری رادناس سنگھ نے کہا کہ سوبے کے سبھی سمسیائیں حل ہوں گی اور وچ چکے کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی یہی نہیں کہ ان سرکار کے کڑے تیوروں کو اسپشٹ کرتے ہوئے رکشہ منتری نے کہا کہ یہ کوئی بات چیت سے حل نہیں چاہتا ہے تو پھر ہمیں پتا ہے کہ حالات کو کس طرح سے سمحلنا ہے کشمیر میں آتنکوات کے مسئلے پر میڈیا پر سوال پر ڈیفنس منشٹر نے کہا کہ جس طرح سے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ساتھ آ رہی ہے اس سے کشمیر سمیت پورے دنیا کو ہی آتنکوات سے نجات مل سکے گی مجھے یہ پتلا جا گیا ہے کہ ساید پانچ ورسوں کے اندر اس کے پہلے کوئی بھی گرہ منتری اتنی بار کاسمیر نہیں گیا ہے جتنی بار میں لیا ہے اور بار بار میں یہی اپیل کرتا رہا بھی نمرتہ کے ساتھ جالینتہ کے ساتھ یوں لوگ کاسمیر کو لے کر آمدولن کر رہے ہیں اور اگر وہاں آمدولن کے مادھم سے سمشیا کا سمادھان چاہتے ہیں تو میں تو ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار بیعت کر بات کو کریں مدہ کیا ہے سمشیا کیا ہے تاکہ مل بیعت کر ان سے سلہایا جاتا ہے اور آپ کو آشرت ہوگا کہ یہ تنی بار ساتھ جنہیں کروک کے پر اپیل کیے سائے جتنی اپیل اس کے پہلے کسی نے رہی کی ہوگی جتنی بار میں نے جال پارٹی کی ڈیلیگیشن لے کر آیا تھا اس سمیے بھی میں نے کہا جو لوگ جانا چاہتے ہیں جائیے دو تیز سینئر لیڈر مجھے یاد ہے شرد یاد ہو جی اور دو تین اور لوگ تھے وہ ان سے بات کرنے کے لئے گئے ان سے بات کرنا انہوں نے اچھت نہیں سمجھا تو میں نے بھائیو آج تو میں کہنا چاہتا ہوں کاشویر کی سمشیا کا سماندھان ہو کر رہے گا دنیا کی کوئی داکت نہیں روک چکتی اور بات چیت کے دوارہ کوئی اس کا سماندھان نہیں چاہتا ہے اس کا سماندھان کیسے نکل سکتا ہے سماندھان کیسے نکل سکتا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی